اعوذ باللہ امین سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب جنازم پیچی صاحب منسٹر ٹرانسپورٹ پنجاب محزیز اراکین قابینہ حرقائیں جے قومی و سربائی اسمبلی چیل سیڈکلی پنجاب انسپیکٹر جنرل پلیس پنجاب آفیسرز محزیز حوالین و حضرات اسلام علیکم اس تقریبے میں تمام سورکہ کا خیر مکم کرتا ہوں لاہور اور لاہور کے شہری ہمارے لئے خاص سہمیت دکتے ہیں میں اور میری ٹیل اور ضروریات کو ترجیح بنیاد اوپر حل کرنے کے لئے ہمارے وقت گوشا رہیں ٹرافک لاہور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ٹرافک کے مسائل کو حل کرنے کے لئے انڈر پاسے اور ایڈ بریجز بنائے جا رہے ہیں اسی طرح ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر کرنے پر پوری توجہ بھی جا رہی ہے ہم لاہور کے عوام کو حامد و رفت کی بہترین سے اٹھنے پرام کرنے کے لئے لاہور میں ٹرو بس سرویس کے زیر اعتمار چونسٹھ چونسٹھ نئی بسوں کا سرویس کا آغاز کر رہے ہیں پہلے سے زیادہ مسافروں کی جائز رکھنے والے اٹھارہ میٹر طویل یہ بس عوام کے لئے بہترین ٹرانسپورٹ سابط ہوگی مجھے یہ کچھ ہی ہے کہ یہ نئی بسوں کی افلیٹ میں شامل ہونے سے لاہور ماس ٹرازٹ اتھارٹی تقریباً سو اعتمار مسافروں کو روزانہ سفری سویس کا ہم کرے گی میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحرین کے انصاف نے شفافیت کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے دگر منصوبوں کی طرح اس منصوبہ میں بھی شفافیت سے ویڈا کے ساتھ کنٹریکٹ کر کے مجبوری طور پر دو ارب روپے سے زائد کی بچت کی اور بچت کے ساتھ ساتھ عوام کو جدید اور اعلی ٹرازٹ پول بھی فرام کی جا رہے ہیں قابل ذکر عمر یہ ہے کہ میٹرو بس کا پرانا مائلہ ایک لایر ملکی کمپنی کے ساتھ کیا گیا جبکہ موجودہ ایگریمنٹ پاکستانی کمپنی کے ساتھ کیا گیا جس سے نہ صرف کیل کی ذرہ مبادلہ بچے گا بلکہ مقامی کمپنیاں ترکی کریں گے آپ کی علمیں یہ بات لانا ضروری ہے کہ سابقا دور میں آرنج لائن میٹرو ٹرین کا منصوبہ شروع کیا گیا سیاسی اتلافات کو بالا اطاق رکھتے ہوئے رسیتر قومی مفاد اور انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے پیش نظر نہ صرف آرنج لائن میٹرو ٹرین کے منصوبے پایا ہے تکمیل تک پہنچایا بلکہ اسے فنکشنل بھی کیا اور اس کا قرآن چالیس روپے تک محدود رکھا گیا ہم سالنا تقریباً چھ غرب روپے سے زائد کی سب سے لی بھی دے رہا ہے ہم نے شدید مالی مشکلات کے باوجود نہ صرف ان منصوبوں کو جاری رکھا بلکہ اب ہم محولیاتی آدھو کی خاتمیں یہ عظم کے طاعت لاہور میں الیکٹرک بسے چلانے کا پراجیکٹ بھی لا رہے ہیں لاہور میں آغاز کے بعد پچان کے دوسرے بڑے شہروں میں نئی محول دوست بسے شروع کی جائیں گے ماضی میں فیڈر بسوں میں مسافر نہ ہونے کے برابر تھے ہم نے عوام کی سہولیت کے لیے کیش کرائے آوازون کرنے کا نظام متعارب کرایا اس کے لتیجے میں لاہور میں فیڈر بسوں میں مسافروں کی دیلات سو فیصد اور ملتان فیڈر بس سے سرویس میں چونیس فیصد اضافہ ہوا ہے پنجاب بہیکل انسپیکشن این سرٹیفیشن کا سسٹم کا نفاظ محولیاتی آدھو کی اور ٹریفٹ کے حادثات میں کمی کے لیے بہت اہلیت رکھتا ہے ستائیس اجلا میں ویڈس سنٹر کائمز کیے جا جائے ہیں اور اس کا دائرہ کار پورے پنجاب تک رسید کیا جائے جا اور میں یہ لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کورونا کے باعث لیکس سنٹر کی بندش سے گاڑیوں کی فٹنس سارٹیفیشن کی جرا میں رکاوٹ آنے پر حکومت نے ویڈس کی جاری کردہ فٹنس سارٹیفیشن میں چھ ماہ کی توسی کر دی تاکہ عوام اور ٹرانسپورٹرز کو دسواری کا سامنا نہ ہوگی پنجاب کے نوازلہ میں ایکسل لوڈ منیجمنٹ سسٹم اس سال کے آخر تک لائے جا رہا ہے اس سے زڑکوں کے پھوٹ پھوٹ میں کمی آئے گی اور تابیر اور مرمت کے اخراج بجائے جا سکے ہیں رہا اور ٹرانسپورٹ کمپنی کے دہرہ کار کو غصت دے کر پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے تحت حجد آباد، بھاون پر، میاں والی اور ٹرانسپورٹ سرویس کی جدید ضروریات فرام کی جائیں گے دوکر نیاز بیو پر عالمی نیار کی مطابق مارٹن بسٹر مل تین عرب ربی کی لاغت سے تعمیر کی جائے گی کہ اس بسٹر مل کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا اور مستقبل کے تقاظم کو مد نظر رکھتے ہوئے لاہور سمیت تمام بڑے شہروں میں مارٹن آزورٹ سسٹم مطارف کرانے کا عظم رکھتی ہے کیونکہ حریجِ انصاف کا منظور عوام کی فلاہ و بیبور اور ہم یہی منظور اور عظم کے تحت عوام کی خدمت کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم جو ناصر ہو پاکستان پاکستان پاکستان